عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیر بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ صرف خیاری اچھی ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں آج کا مسئلہ جو ہے بالوں پر ہے چہرے کے پیار ضروری بال آج جو میں آپ کو نسخہ بتاؤں گی یہ نہ ہی کسی سے پتہ لگا اور نہ ہی کسی نے بتایا اور نہ ہی اس نسخے کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ دنیا میں کوئی اچھا نسخہ نہیں ہے اس کے برابر اور اس کے متقابے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے مبارک پر جب کھانا کھاتے تھے تو جب کھانا کھا لیتے تھے تو اپنے چہرے مبارک کے پر ہاتھ یعنی دست مبارک اپنے پھیرتے تھے ہاتھوں پر مجھلے کہ ہاتھوں کے اوپے بھی اونٹے سائیڈ پر اپنے ہاتھ ضرور پھیرتے تھے تو یقین مانیں کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے مبارک بہت دروشل بہت خوبصورت ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی کو دیکھیں یہ نسخہ تو نہیں کہہ سکتے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ کو چہرے مبارک پر جب ہاتھ پیاتے تھے تو جو اضافی بال ہوتے تھے وہ جھڑ جاتے تھے یہ بہت نایب ہے کہ جب آپ کھانا کھاؤ جن کو بالوں کو شکایت ہو خاص کر خواتین کو چہرے کے بالوں کو شکایت ہو تو جب آپ کھانا کھا لیتے ہو تو اپنے چہرے مبارک پر جو کھانے والے ہاتھ ہوتے ہیں یعنی اب یہ ہاتھ نہ ہوگے آپ کو دلکل سالن میں ڈیپ ہوئے ہو اور آپ وہ چہرے پر نہیں ایسے نہیں جیسے ہلکہ ہلکہ آٹا لگاتا ہے ہاتھوں کے پر دوٹی کھاتے تو آٹا لگتا ہے نا ہلکہ ہلکہ ویسے والا ہو یہ ہلکہ ہلکہ آئیسا لگا ہوتا ہے وہ والا ہاتھوں میں تریخہ بتا رہی ہوں تو وہ ایسے مسلو ہاتھوں کو گرمی دو اور اپنے چہرے مبارک کے پر پھیلو تو یقین مانو کہ ایک ہفتے دو ہفتے تین ایک منتے کا یہ کرے کچھ بھی نہ لگائے ایک عالی سا عجیب سا نور آپ کے چہرے پر ہوگا اور ایک عجیب سی رونک روشنی آپ کے چہرے مبارک پر ہوگی اور دوسرا آپ کے چہرے کے پر نہ کبھی دھانا نکلے گا نہ کبھی سیاہی ہوگی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سنتوں کو اختیار کرتے ہیں جو ان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں میں کہتے ہوں دنیا ایک طرف میں نبی کی بات ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے بتائیں اگر ہم اس طرح چلنا شروع کر دیں تو یقین مانے میں سب چیزیں ختم ہو جائے گی چہرہ تو کیا نور چمکے گا آپ تو نور کے حالوں بن جائے گے بہت چیارا یہ عمل ہے ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے گا اپنا خیان دکھئے گا اللہ حافظ